مہرشتہ سماجوادی پارٹی لیڈر ابو آسیم آزمی کو تیسری مرتبہ جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے بتا دے آپ کو کہ اس سے قبل ابو آسیم آزمی کو دو مرتبہ جان سے مارنے کی دھمکیاں مل چکی ہے اور اس دھمکی ملنے کی شکایت جو ہے کلابہ پولیس ٹیشن میں درج کی جا چکی ہے اب جو ہے تیسری مرتبہ تین دین کے اندر ابو آسیم آزمی کو ٹارگیٹ کرنے کی دھمکی ان کے واتس اپ پر دی گئی ہے ان کے ذاتی موبائل نمبر پر واتس اپ کر کے کسی نے یہ پیغام دیا ہے کہ انہیں تین دن میں ہلاک کر دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا اس میں ان کی فوٹو پر ٹارگیٹ کا لال نشان بنایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ابو آسیم آزمی کو تین دن میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اس سلسلے میں جب ابو آسیم آزمی سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو قانونی طریقے سے وہ اپنا کام کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے اور انہوں نے کہا کہ وہ کسی کے خلاف نہیں ہے بلکہ سویدان کے حساب سے اور قانون کے حساب سے دستور کی بالا دستی کے لیے وہ کام کرتے ہیں اس لیے جو ہے انہیں دھمکیاں ملتی ہیں اور یہ جو ہے معمول میں شامل ہو چکا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی جو ہے سیکیورٹی جو ہے پولیس نے کم کر دی ہے بلکہ پوری طرح سے سیکیورٹی نکال دی گئی تھی اب جو ہے انہوں نے اس سلسلے میں نہ صرف یہ کہ اس کے اطلاع وزیرعالہ ایکنا شندے نائیب وزیرعالہ دیوین فرنویس اور مومبائی پولیس کمیشنر ویویک فنسلکر کو بھی دی ہے بتا دے آپ کو کہ ٹویٹ کر کے ابو آسیم آزمی نے یہ تفصیل بتائی ہے کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے اس سے قبل جو انہیں دھمکی ملی تھی ناسک سے ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا جبکہ کولکتہ کا ملزم اب بھی مطلوب بتایا جا رہا ہے جبکہ اس معاملے میں جو سراغ لگا ہے پولیس کے پاس کلابہ پولیس نے سراغ لگائی ہے ملزم کا وہ احمد آباد کا بتایا جاتا ہے بتا دے آپ کو کہ ابو آسیم آزمی نے وائے درجے کی سیکیورٹی طلب کی تھی لیکن انہیں یہ سیکیورٹی نہیں ملی ابو آسیم آزمی کا کہنا ہے کہ انہیں مہاراشترا بھر میں دورے کرنے پڑتے ہیں اس کے علاوہ اتر پردیش اور دیگر ممالک بھی جانا پڑتا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملے میں پولیس نے ان پر اب تک کوئی توجہ نہیں دی ہے بتا دے آپ کو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ پہلے پولیس ان کے گھر کے پاس رہتی تھی لیکن اب پولیس کا پہرہ بھی گھر سے اٹھا لیا گیا ہے اور ابھی جو ہے انہیں ایک پولیس اہلکار دیا گیا ہے وہ بھی ممبئی تک ہی محدود رہے گا ممبئی سے باہر وہ اہلکار نہیں جا سکتا بتا دے آپ کو کہ ابو آسیم آزمی جو ہے مسلم مسائل جو ہے وہ اکثر اسیمبلی میں پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اور انزیب کے معاملے میں ابو آسیم آزمی کو اس سے قبل دو مرتبہ دھمکیاں مل چکی ہے اور مسلسل جو ہے دھمکیاں ملنے کا سلسلہ شروع ہے اس سلسلے میں ممبئی پولیس کمیشنر ویویک فنسلکر نے بھی نوٹیس لیا ہے ویویک فنسلکر نے اس کے تفتیش کے احکامات جاری کیے ہیں اور اتنا ہی نہیں انہوں نے ملزم کو سراغ لگانے کے لیے پولیس کو ہدایت بھی دی ہے ویویک فنسلکر نے بتایا ہے کہ جس طریقے سے دھمکی مل رہی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے اور کون لوگ شامل ہے اس تک جو ہے پولیس پہنچیں گی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ابو آسیم آزمی کو کون لوگ دھمکی دے رہے ہیں ان کا کیا مقصد ہے یہ پتا کرنا بھی پولیس کا کام ہے اس لیے پولیس جو ہے صحیح راستے پر انکوائری کر رہی ہے اور تفتیش کا دائرہ جو ہے وسی کر لیا گیا ہے ابو آسیم آزمی کے پی اے سے بھی جو ہے پولیس نے ایک بالیا بیان لیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جس طریقے سے دھمکیاں مل رہی ہیں اس کا پیٹنڈ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کی بھی جاج کی جا رہی ہے ویویق فنسلکر نے کہا ہے کہ ہر ایک سخص کی جو ہے سیکیوریٹی کی ذیمہ داری پولیس کی ہے سرکار کی ہے اور اسی حساب سے جو ہے وہ اس معاملے کو بھی دیکھ رہے ہیں جہاں کا انصاف کی خاص ریم